موسیقی آپ سے رشتہ ہے پیار کا اسلام علیکم خواتین ازاد آج میں ایک بہتی سپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں اور میرے ساتھ میرے رائٹ ہینڈ پہ موجود ہیں جناب تنویر صاحب جن کا تعلق علیگر البنائی اسوسییشن سے ہے اور سٹنگ آن مائی لیفٹ ہینڈ سائد بشرا کریم صاحبہ آپ کا تعلق بھی علیگر البنائی اسوسییشن نیو یورک سے ہے علیگر کی تنظیم یہاں پر جو علیگر البنائی اسوسییشن ہے امریکہ میں وہ ہر سال امریکہ میں اردو مشاعروں کا احتمام کرتی ہے اور آج یہ حضرات بھی یہاں پر آئے ہیں یہ تفصیل بتانے کے لیے کہ یہ مشاعرہ جو ہے یہ کس تاریخ کوئی ہے تنویر صاحب چار اگست چار نومبر چار نومبر کو لونگ آئیلن میں انشاءاللہ منعقد ہوگا تو اس سلسلے میں تفصیلات یہ بتائیں گے اس سے پہلے کہ میں ان حضرات سے مزید تفصیل طلب کروں خواتین حضرات میں کبھی علیگر نہیں گیا لیکن میں نے علیگر کے اتنے قصے سنے ہیں کہ مجھے لگتا ہے میں علیگر گیا ہوں میں نے وہاں کی اتنی باتیں سنی اتنی یادیں میرے بزرگوں نے تازہ کی کہ میرے دل میں بھی یہ تمنا رہی کاش میں بھی اس وقت میں ہوتا کاش میں بھی وہاں پڑھتا لیکن آئی ویش اور ویشفل تھنکنگ یہ تو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی اور یہ تمنا رہ گئی لیکن کوئی بات نہیں اس اہمیت کے ادارے کو اس انسٹیوشن کو پورے پاکستان میں اور آج بھی پاکستانیوں کے دل میں بہت عالی بڑا مقام حاصل ہے جب بھی میں کسی علیگرین سے ملتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے میں اس کا مخروض ہوں کیوں؟ اگر علیگرین نہیں ہوتا تو پاکستان بھی نہیں ہوتا علیگرین کی اہمیت کو سمجھئے اگر سرسید نہ ہوتے خواتین و حضرات جو گھٹا توپ اندھیرے تھے برسغیر کے مسلمانوں پر آج بھی ہم کہیں پریشان ترین صورتحال کا شکار ہوتے ہیں سرسید نے وہ چراغ جلایا وہ تعلق علمی کے لیے مسلمان طلبہ کے لیے وہ ادارہ بنایا کہ جس سے بے پناہ نور کی کرنے پھوٹیں اور بے پناہ فائدے حاصل ہوئے مسلمانوں کو سب کونٹیننٹ کے چاہے وہ اندوستان میں رہتے ہیں یا پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں ہے لیاقت علی خان ہمارے پہلے فرس پرائم منسٹر ہمارے فیل مارشل آیوب خان اتنی بڑی بڑی شخصیات جو ہیں انہوں نے علیگر میں تعلیم حاصل کی اور علیگر کا ایک خوبصورت ترانہ ہے جو آپ نے یقیناً سنا ہوگا اور جن لوگوں نے نہ سنا ہو میں چاہوں گا کہ یہ سنیے میں نے بہت دفعہ یہ ترانہ سنا اس کے کچھ الفاظ یہ ہیں کہ یہ میرا چمن ہے میرا چمن میں اپنے چمن کا بلبل ہوں جو طاقہ حرم میں روشن ہے وہ شما یہاں بھی جلتی ہے جو طاقہ حرم میں روشن ہے وہ شما یہاں بھی جلتی ہے اس دشت کے گوشے گوشے سے ایک جیوہ حیات اُبلتی ہے یہ دشت جنود دیوانوں کا یہ بزم وفا پروانوں کی یہ شہر ترب رومانوں کا یہ خلد بری ارمانوں کی یہ میرا چمن ہے میرا چمن میں اپنے چمن کا بلبل ہوں یہ خوبصورت ترانہ ہے جو 1936 میں مجاز لکنوی صاحب نے لکھا تھا اور آج بھی آپ اس کو سنیں گے تو آپ کے اندر وہ روح بیدار ہوگی وہ خوشبو مہکے گی اور آپ کو یہ ہندوستان کے مسلمانوں کہ اس خوبصورت دور میں لے جائے گی جہاں پہ علی گڑھ کا آغاز ہوا تھا میں چاہتا ہوں کہ پہلے یہ ترانہ سنیئے پھر اس کے مہمانوں سے بات چیت کریں گے موسیقی 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 میرا چمن ہے میرا چمن میں اپنے چمن کا بلبل ہوں موسیقی میرا چمن ہے میرا چمن میں اپنے چمن کا بلبل ہوں سمشار نگاہ نرے چمن ہے میرا چمن میں اپنے چمن کا بلبل ہوں موسیقی 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 وہ شماعہ میں جلتی ہے اس درشت کے گوشے گوشے سے کہ جو میں حیات بلتی ہے یہ درشت دلو دیوانوں کا یہ برد وفا پر مانوی یہ درشت دلو دیوانوں کا یہ برد وفا پر مانوی یہ شہر درب رومانوں کا یہ خلی بری عرمانوں کی فطرت نے سکھائی ہے ہم کو افتاد یہاں پرواز یہاں فطرت نے سکھائی ہے ہم کو افتاد یہاں پرواز یہاں بائے ہے وفا کے دل یہاں چھیڑا ہے جنوں کا سازیاں بائے ہے وفا کے دل یہاں چھیڑا ہے جنوں کا سازیاں یہاں میرا چمن ہے میرا چمن ہے میں اپنے چمن کا بل بل ہوں جس برد میں دل کی جی ہے جس برد میں ساہر توڑے ہیں جس برد میں آنف بچھائی ہے جس برد میں دل تک جوڑے ہیں ہر شام ہے شام مصر یہاں ہر شب ہے شب چیرات یہاں ہر شام ہے شام مصر یہاں ہر شب ہے شب چیرات یہاں نظار جہاں کا حسوس یہاں اور سار جہاں کا ساز یہاں سرنات کا بوسا لینے کو سوبا جھکا آتاش یہاں سرنات کا بوسا لینے کو سوبا جھکا آتاش یہاں خود آنکھ سے ہم نے دیکھی ہے مادل کی شکت پھاشاں خود آنکھ سے ہم نے دیکھی ہے مادل کی شکت پھاشاں یہ میرا چمن ہے میرا چمن میرا اپنے چمن کا پھول گئو چو اپنے ہاتھ سے رکھے گا وہ سارے جہاں پر ورسے گا ہر شبے کر پہ پر ورسے گا ہر کوہ لیلہ پر ورسے گا ہر سرو سمن پر ہر سرف sesل کر بسے گا ہے اپنے چمن پر بسے گا دائروں کے جمن پر پرسے گا ہر شہر درم پر کر جے گا ہر پسلے درم پر کر کے گا یہ اپر ہمیشہ برسے گا پرسے گا پرسے گا آپ سے رشتوں ہے پیارتا ویلکم بیک ٹو دی شو پہتین حضرات جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ آج کے بڑا ایمپورٹنٹ یہ ہمارا گب شک ہے انٹرویو ہے ایلی گیریانز کے ساتھ میرے اس صدیات پر تنویر صاحب تشریف رکھتے ہیں تنویر صاحب ذرہ تھوڑا سا اپنا تعرف کرائی ہے ہمارے دیکھنے والوں کے لئے اس سے پہلے کہ میں اپنا تعرف کراؤں میں بہت مشکور ہوں ٹی ون کہ انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا اور یہ موقع فرہ ہم کیا کہ ہم اپنی بات اس ٹی ون کے ذریعے ساری دنیا میں پہنچا سکیں یہ ہمیشہ دل میں خواہش ہوتی ہے کہ ہماری الی گیریان کی بات سنی جائے تو ٹی ون کا بہت مشکور ہوں مجھے تنویر احمد کہتے ہیں اور میں اس ملک میں تیس سال سے رہ رہا ہوں علیگر سے میں نے ماسٹر کیا ہے جیالوجی میں اور اس کے بعد میں نے کشمیر میں کام کیا ہے عراق میں کام کیا ہے اور پھر فائنلی یہاں آیا ہوں الحمدللہ اللہ کی مہربانیوں سے میں بھی ایک ویسٹ مینجمنٹ انجیرنگ دیپارٹمنٹ اپ سینیٹیشن نیویورک ہے اس میں میں دیریکٹر ہوں ایک دیپارٹمنٹ کا اور یہ میرا ایک علیگر کی برادری کا ایک ریزلٹ ہے کہ ہم سب ملک بیٹھتے ہیں یہاں سارے الی گیریان یہاں یونائٹیڈ ہیں اور سب ہم لوگ ملتے جلتے ہیں اور یہ ایک ذریعہ ہے سب کو جو جیسے ہم لوگ علی گیریان ایک بیٹھ کے مانند ہیں وہ بیٹھ جہاں جہاں بھی دنیا میں پھیلی ہوئے اس کو ہم لوگ پورا فرو لیتے ہیں سمجھئے ایک تسبیح کے شکل میں اور وہ جو ہے ہم لوگ یہاں موجود ہیں اور ہم میں آج کل اس کے کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے اور ممالک میں بھی یہ علی گیریان علمانہ اسسٹیشن ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ یہ ایک واحد انسٹیچوشن ہے جن کے جو بھی وہاں سے پڑھ کے دنیا میں کہیں بھی جاتا ہے وہ اسسٹیشن منا لیتا ہے اور وہ اس طرح ایک یونائیٹڈ ہو کر کے پھر اپنے کو وہ وہی ایک انسٹیوشن ہے جہاں کہ لوگ آپ سے مل جاتے ہیں اور یہ ایک اسسٹیشن مل جاتی ہے اور میں سمجھتا ہوں دنیا کے ہر خطے میں جہاں جہاں علی گیریان موجود ہے وہ وہاں اسسٹیشن ہے اچھا تھوڑا سا تعرف آپ سے بھی حاصل کریں بشرا کریم صاحبہ آپ ذرا بتائیے اپنا تعرف دیجئے ہمارے دیکھنے والوں کو اسلام علیکم اور سب سے پہلے سے میں آپ لوگوں کا ٹی وی ون والوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گے کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہاں بلایا اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم دنیا کے لوگوں کو یہ میسیج پہنچا سکیں کہ ہم پورٹ نوویمبر کو بائیس انٹینیل سرسید کے دو سو سال کے برد دو سو سال جی ان کی پیدائش اٹھارہ سو فترہ میں ہوئی تھی تو یہ دو سو سال ان کی پیدائش کے لیے ہم یہ خوشی منا رہے ہیں اور ہم اس پلیٹ فارم کے ذریعے لوگوں کو چاہتے ہیں کہ ان کے میسیج سپریڈ ہو ان کا جو میسیج تھا تعلیم کا وہ میسیج بہت ہی امپورٹنٹ میسیج ہے اس لئے یہ ایونٹ بھی بہت امپورٹنٹ ایونٹ ہے تو میری گزارش ہے سب لوگوں سے کہ آپ لوگ سب یہاں آئے ہیں تو ذرا تفصیل بتائیے ایونٹ کیا ہے یہ پورا مشاعرہ کیا ہے کون آ رہا ہے کیا تفصیلات ہیں یہ مشاعرہ فورٹ ایکچولی یہ بائی سنٹین سر سید ڈنر اینڈ مشاعرہ ہے اس میں دو پروگرامز ہیں ہم دو گیسٹ کو بلا رہے ہیں انڈیا سے ایک ہے طلعت احمد صاحب اور ایک ہے زفر اقبال صاحب یہ دونوں اندیگر سے اسوسییٹڈ ہیں وہاں کے پڑھے ہیں اور رائٹ ناؤ طلعت احمد صاحب تو وی سی رہ چکے ہیں ہیں ابھی فی الحال جامعہ امیلیا انیورسٹی کے اور زفر اقبال صاحب ایک بہت ہی ریناؤنڈ سپورٹسمن ہے ہاکی کے کیپٹن رہ چکے ہیں اور ان کے دور میں انڈیا نے گول میڈل جیتا تھا تو ان دونوں کو ہم ایڈا چیف کیس پولا رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے چار انٹرنیشنل پوئٹس ہیں کچھ لوکل پوئٹس ہیں چار انٹرنیشنل پوئٹ کون کون سے ہیں ایک ہے سید سلمان گلانی صاحب ایک ہے تاہیر پراز صاحب یہ پاکستان سائٹ سے ہیں پاکستان سے کون کون ہے گلانی صاحب تاہیر پراز صاحب تاہیر پراز تو انڈیا سے ہیں نہیں تاہیر پراز انڈیا سے ہیں دو پاکستان سے ہیں دو انڈیا سے ابباس تابش صاحب اور احمد سلمان فاروقی صاحب جی ابباس تابش صاحب پاکستان سے ہیں سوگیرب میں کہیں رہتے ہیں اور چوتھے کون سے ہیں احمد سلمان فاروقی صاحب احمد سلمان فاروقی صاحب یہ بہت اچھی شائر ہے میں نے ان کی کچھ سنیا ہے بہت اچھے اچھا تو پہلے آپ نے بتایا پہلے سیگمنٹ میں پہلے ہاف میں ان دو حضرات کی سپیچز ہیں اور اس کے علاوہ کوئی چیز ہے ان کو ہم لائف ٹائم اچیومنٹ ایورڈ دیں گے اور پھر دنر ہوگا اس بیچ میں ہمارا ایک سٹیج پلے ہے چھوٹا سا اچھا وہ اس دفعہ خاص رکھا لیا ہے کیونکہ وہ سرسید کے لائف سٹائل پہ ہے وہ سرسید کے جو میسج ہے اس کو بھی دو پروموٹ کرے گا اور ہماری کوشش ہے کہ وہ امپلیمنٹ پہ ہو تو وہ ہوگا اور پھر پھر اس کے بعد دنر کے بعد ہمارا مشاہرہ کا پروگرام ہوگا دنر کے بعد مشاہرہ ہوگا تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایونٹ ہے صرف یہ فن ہی نہیں ہے بلکہ یہ ایک سٹرونگ میسج بھی ہے جو سرسید احمد خان کی جو تعلیم والی میسج تھی وہ لوگوں تک پہنچے اس کے علاوہ ہمارے کلچر تحضیر یہ سب بھی پروموٹ ہوں اس وجہ سے ہم یہ پروگرام ہوں اچھا آپ کے مشاہرے کی نظامت کون کرے گا یہ ہمارے عبداللہ بھائی ہیں اچھا عبداللہ صاحب ڈاکٹر عبداللہ واشنٹن والے ہمارے سینئر ہیں ان کے ہم لوگ بہت عزت کرتے ہیں اور جب بھی وہ آتے ہیں تو ان کے علاوہ ہم اور کسی کو نہیں کہا سکتے ہیں کیونکہ وہ اس کی وجہ ایک اور بھی ہے جیسا بشرا نے کھا کہ ہمارا ایک سٹیج پلے بھی اس دفعہ ہے وہ ابھی فائنل سٹیج میں ہونے والا ہے انشاءاللہ وہ تکمیل پہ تکمیل ہوگا کوشش ہے ہماری جاری کیونکہ بہت سے کیریکٹر اس میں انوالف ہیں اور وہ ہر جگہ موجود ہیں تین چار جگہ ان کو یونائٹ کرنا لانا ایک ذرا مہم ہے تھوڑا اچھا جگہ کہاں پہ ہے یہ ذرا بتائیں یہ جگہ ہماری روزویل مول میں اکبر ریسٹوران ہے آچھا روزویل فیل مول آچھا گارڈن سٹی میں مول میں تو نہیں ہوں وہ مول کے اندر ہوتا ہے شاید نہیں مول نہیں یہ اکبر ریسٹورانٹ لیکن جو بینکٹ ہال ہے وہ قریبی ہے اسی ایریا ریفرنس اسی سے دیا جاتا ہے ہمیشہ کہ یہ روزویل مول میں ہے وہ سب پیپوری یہی کہتے ہیں کہ جب بھی وہ کہتے ہیں کہ چا کہاں بھئی روزویل فال جب آپ کہتے ہیں مول میں مول میں مول میں نہیں ہے لیکن یہ ریفرنس دیتے ہیں نیکس ٹو نیکس ٹو کہہ رہے ہیں ایسے کہیں کہ نیکس ٹو روزو مول ہے تو آچھا پوری مزید ڈیٹیل بتائیے اس کی تاریخ ڈے ٹائم دوبارہ بتائیے شار نومبر کو ہوگا چھے بجے ہمارا پروگرام شروع ہوگا سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ بھائی ٹائم پر آئیں ذرا اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں پروگرام کو رائٹ ٹائم پر اپلیمنٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے اس لئے میری لوگوں سے گزارش ہے جنہوں بھی پروگرام بنایا آنے کے لئے وہ ذرا ٹائم کی پابندی کریں اچھا یہ بتائیے گا کہ یہ فرمائیے کہ یہاں پہ کیا کوئی ٹکٹ وغیرہ بھی ہے اس کے کوئی پیسے ہیں کیا جی ہاں ظاہر ہے کہ ہمارے اخراجات ہمارے اخراجات ہوتے ہیں اور بہت اخراجات ہوتے ہیں تو اس کے ریکاوری کے لئے ہم ٹکٹ کے تھروں کرتے ہیں کچھ ایڈ کے تھروں کرتے ہیں ٹکٹ اس دفعہ سیونٹی ڈالرز ہے پر ٹکٹ جو کہ بہت مناسب ہم سمجھتے ہیں اور ہم لوگ ہمیشہ اس بات کے خیال رکھتے ہیں کسی سامین پر برڈن نہ ہو لیکن آفٹر آل ہمارے کچھ اخراجات ہوتے ہیں اس کے لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کا سپورٹ ہو آپ لوگ تشریف لائیں زیادہ زیادہ نمبر میں اور الحمدللہ ہمارے علیگر کے نام پر لوگ کافی آ جاتے ہیں کہ ہمارا پروگرام ذرا ایک تو لوگوں کو محبت ہے لوگوں کو خاص کے پاکستانیوں کو ہم سے بہت لگاؤ ہے وہ ہمیشہ آ جاتے ہیں ہمارے پروگرام میں اور زیادہ تعداد میں تو ہمارے پاکستانی ہی آتے ہیں انڈیا سے ہمارے حضرات یہاں مسلمان بہت کمائے ہیں اور پاکستانیوں کے ظاہر ایک اردو لینگویج پر زیادہ عبور ہے یا زیادہ ان کا تعلق ہے تعلق تو ہمارا بھی ہے میں نے بھی اردو پڑھ گیا ہے بچپن سے ایون میں نے آئی سی تک اردو میں لکھا ہے پیپرز لیکن ظاہر ہے کہ ہم پاکستان سے جو زیادہ تر ہمارے سامین جو ہیں وہ پاکستان سے ہوتے ہیں اور میں اس بات کا قدردہ ہوں اور مشکور بھی ہوں کہ وہ ہمارے پروگرام میں آتے ہیں ابھی آپ کو ایک بڑا دلچپس قصہ بتاؤں گا اردو سے مطالق خواتین وزارت یہ بات ابھی نوٹ کر لیجئے کہ چار نوویمبر کو اکبر ریسٹورینٹ بڑا اچھا بینکٹ ہال ہے روزویلٹ فیل مال کے قریب گارڈن سٹی میں گارڈن سٹی کلاتا نا جی آج جی گارڈن سٹی میں چار نوویمبر کی تاریخ پر ابھی اسے مارک کر لیجئے وہاں پہ مشاعرہ بھی ہے ڈینر بھی ہے سوشل گیدرنگ بھی ہے اور سیونٹی ڈالر کا ٹکٹ ہے آپ آئیں گے تو پوری شام جو ہے وہ آپ انجوائے کریں گے سیٹرڈے کا دن ہے سنڈے کا سیٹرڈے کا دن ہے ونڈرفل تو نیکس جو ہے وہ چھٹی ہوتی ہے تو آپ آرام سے آئیے ابھی سے پلان بنا لیجئے ابھی سے پلان بنائیں گے اور جو فون نمبرز ابھی یہ سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں ان پہ آپ معلومات بھی حاصل کر سکتے ہیں اور خود آئیے بیگ صاحبہ کو ساتھ لے کے آئیے اور انجوائے کیلئے آپ کچھ ایڈپ کرنا چاہیں گے میں یہ گزارش کروں میں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں تاکہ صرف آئیں نہ بلکہ برد چڑھ کر پارٹسپیٹ بھی کریں اور اس کو کامیاب بنائیں کیونکہ کامیابی انہی کے ذریعے ہوگی اگر وہ زیادہ سے زیادہ تعداد میں آئیں گے یہ سب سے گزارش ہے جن جن لوگوں کو پتا ہے وہ اپنے فرنڈز کو بتائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ آئے تاکہ یہ ہمارا فانکشن ساکسسٹول ہو یقین انشاءاللہ ہماری تو دو آپ لوگوں کے ساتھ ہیں اچھا یہ بتائیے کچھ قصہ سنائیے علیگڑ کا میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا یہ علیگڑ میں ایک ٹریڈیشن ہے سی آف کرنے کا علیگڑ یونیورسٹی کی بات بتا رہا ہے ایک لڑکا جاتا ہے گھر جا رہا ہے تو قریب اس کے پورا ہوسٹل یا آدھا ہوسٹل سے زیادہ ہی اس کو سی آف کرنے جاتا ہے ایک رکشے پہ وہ جا رہا ہوتا ہے اور پھر سارے لڑکے سیکل سے چلے جاتے ہیں اس زمانے میں جب میں تھا 1975 کی بات میں کرتا تو سارے چلے جاتے ہیں وہاں جب پہنچتے ہیں تو ٹرین کے آنے سے پہلے سب کو ان کو چائے پلانے پڑتی ہے تو کسہ کچھ اس طرح ہوا کہ میں ایک روز سٹیشن پہ باہر آ رہا تھا تو اس زمانے میں وائش ٹانسل صاحب خسرو صاحب ہوا کرتے تھے وہ کہیں جا رہے تھے تو ٹھیک جب وہ انٹر کر رہے تھے پلیٹ فارم پہ تو میں ادھا سے نکل رہا تھا تو انہوں نے مجھ سے کہا بیٹے کہاں آپ جا رہے ہیں میں نے کہاں میں آپ کو سیاف کرنا ہے ہوں انہوں نے پھر کہا ہی آئی یہ پھر چائے پیجی ہم لوگ تیس چالیس لوگ جمع ہو گئے یہ ذرہ نوازی تھی یہ ان لوگوں کا ایک تریڈیشن تھا جس کو وائش ٹانسل صاحب ہم سمجھتے تھے حالانکہ وہ وائش ٹانسل صاحب تھے ہم لوگوں کو اس طرح وہ اس تریڈیشن کو رکھنے کے لیے انہوں نے چالیس پچاس لوگوں کو چائے پھلا دیا وہاں پہ کھڑے گا اچھا کیا یہ تریڈیشن ابھی تک قائم ہے کیونکہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہمارے والے صاحب اسلامیہ سکول میں پڑھا کرتے تھے تو شاہ جانپور سے وہ جب چلتے تھے وہ بورڈنگ میں ساری زندگی رہے ہیں تو ان کے امام زامن بنتے تھے اور گھر پہ رونا مچتا تھا کہ بہت دور جا رہے ہیں اور سب لوگ سی آف کرتے تھے یہ امام زامن بننا اور رونا یہ ابھی بھی ہے وہاں قائم سی آف کرتا ہے اور یہ ہی نہیں ہوتا تھا ٹرین پل کر دیا جاتا تھا اور ٹرین بقائدہ روک دیا جاتا تھا اور ٹرین گھنٹوں دو گھنٹے روکی رہتی تھی اسٹیشن پہ ٹاکس صاحب علیگرین بیٹھ نہ جائیں اور اس کے بعد ٹرین چلتی ہے اچھا یہاں پہ بریک کے لیے بہت زیادہ کہہ رہے ہیں تو فرسٹ ویل ٹیک بریک خاطر ندھات ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اس کے واپس آنے کے بعد پھر یہ دلچسپ گفتگو جاری رہے گی کہ علیگرد کیسا تھا علیگرد کیسا ہے اور چار نومبر کو آپ نے آنا ہے سن رہے ہیں علیگرینز کی جو یہاں پہ تشریف فرمائے ہیں میرے ساتھ اور اس سے پہلے کہ میں ان سے کچھ اور مزید باتچیت گفشپ ہو تائرہ حسین صاحبہ کے نام سے پاکستانی کمیونٹی میں ہم آپ سب واقف ہیں اب وہ علیگرد کی پڑی ہوئی ہیں اور گزشتہ بیس سال سے جب سے یہ المنائی قائم ہوئے اس کے ساتھ ہیں آج کل ان کی طبیعت کچھ علیل ہے اور گھر پہ وہ صاحب فراش نے تو آج میں نے ان سے کہا فون بھی کیا کہ تائرہ با جی آپ کچھ ہم سے آکے باتچیت کر لیجئے گا تو انہوں نے کہا کہ نہیں فائق مجھ سے بولنے میں تکلیف ہو رہی ہے تم میری طرف سے جو ہے وہ نیک خواہشات ہیں سب کے لیے اور یہ ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہم سے جو بن پڑا ہم نے وہ کیا اب جو ہے وہ قیادت ہم نے ینگ لوگوں کو سوب دی ہے اور انہوں نے کہا کہ بھئی تم بھی کوشش کرو سب سے کہو کہ جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں کہ وہ اس اسویشن کو جو ہے نا اس کو سپورٹ کریں مرجانے نہ دیں اور اس سے کوئی اور بہتر کام اللہ کرے ہم آپ سب لیں تو تاہرہ با جی کی صحت کے لئے دعا کیجئے اور ان کے پیغام کو سیریس لیجئے اچھا تنویر صاحب یہ فرمائیے کہ آج کل ایلی گرڈ میں سرسید احمد خان کے دو سو سالہ جشنی بلادت کا شور شور آئے تو وہاں پہ کس قسم کی تقریبات ہو رہی ہیں جو مجھے ای میلز آئے ہیں اور لوگوں نے کال کر کے بتایا ہے اور ہمارا ای میل کے تار ذریعے جو رابطہ قائم ہوا ہے وائس شانسلر صاحب سے اور لوگوں سے تو اس سال دو سو سال جو سالگیرہ منائی گئی بہت دھوم سام سے منائی گئی ساری جتنی بھی بلڈنگ ہیں جتنی بھی مولانا آزاد لائبری ہے سب کو سجایا گیا مسجدوں کو سجایا گیا اور یہ بھی ہوئی ہے کہ ہمارے جو ایکس پریزیڈنٹ اف انڈیا رہ چکے ہیں وہ بھی چیف گیس کی حیثت سے ہے تھے پرناب مکر جی پرناب مکر جی ریسنٹلی وہ پریزیڈنٹ تھے اس کے علاوہ ساری دنیا سے الیمینا ایسوسییشن کے لوگ وہاں پہنچے ہوئے ہیں ہمارے یہاں سے بھی دو لوگ گئے ہوئے ہیں سارے سین فرانسسکو سے شکاگو سے واشنگٹن دی سی سے ساری دنیا یہاں سے بھی اور ساری دنیا سے لوگ وہاں موجود ہیں اور بہت بڑا جشن منایا گیا یہ ریپورٹ ملی تو کیا اس موقع اس دفعہ انٹرنیشنل اوارڈ بھی دیا گیا لوگوں کو ایک میئرکی ہیں ان کو دیا گیا ہے انہوں نے علیگر کے لیے کیا کیا یہاں رہ کر کے اور پورے دنیا بھر کے لوگوں کو بھی انٹرنیشنل اوارڈ دیا گیا اس دفعہ سے شروع ہوا ہے اس دفعہ سے شروع ہوا ہے اچھا گورنمنٹ آف انڈیا کچھ گرانٹ دے گی اس موقع پہ یا کوئی خاص گورنمنٹ انڈیا جو ہے اوارڈ ان کا چونکہ سنٹرل یونیسٹیز ہے جی پانچ یونیسٹیز سنٹرل یونیسٹیز ہیں انڈیا میں اس میں ایک 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 یونیسٹیز تو ان کی جو گرانٹ دیتے ہیں ہر یونیسٹی کو ہم لوگ کو ملتی ہے ارسال اور اس کے اماؤنٹ مجھے نہیں معلوم ہے لیکن اچھے خاص رقم ملتا ہے گورنمنٹ آف انڈیا سے اس کے بارے میں ایک بات یہ کہنا چاہ رہا ہوں انڈیا کے بارے میں بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہہ رہے کہہ رہے کہہ رہے کریم لڑکے جاتے ہیں ہماری یونیسٹی کریم کو نہیں آتی ہے خالی وہ بلکت پسماندہ جگہ سے جو بچے کبھی تعلیم نہیں حاصل کر سکتی ہے جو غریب سے غریج بچے میں ہمارے وقت میں ایسے بچے آتے تھے جن کے پاس اڑھنے کا سامان تک نہیں ہوتا تھا کھانا وہ مقام پہنچا دیتی ہے جہاں وہ زندگی آرام سے گزار سکتا ہے یہ کسی دنیا میں کسی یونیسٹی کو شرف نہیں حاصل ہے یہ میں چیلنج کر سکتا ہوں کیونکہ اس طرح غریب بچوں کو لاکہ کوئی پڑھا نہیں سکتا ہے میں ایک پوائنٹ اور ایڈ کرنا چاہوں گی برانچ ایک کرلا میں کھولا ہے مرشید آباد میں کھولا ہے تو یہ مدن نظر رکھا گیا ہے جو لگ افورد نہیں کر سکتے علی بڑا لمبا عرصہ رہی تو کیا میموریز ہیں وہاں کیسا ہوسٹل ہے کیسا انتظام ہے کیا خوبی ہے کیا خامی ہے ہوسٹل بڑا اچھا ہے ہمارے روم میں پانچ لگیاں رہتی تھیں میں اور میری بہن دونوں رہتے تھے ہمارے لئے جنت تھی بلکل بہت مزا آتا تھا وہاں شمشاد مارکٹ وہاں سینٹر پوائنٹ وہاں ہم جاتے تھے اکثر گھومنے کے لئے اور دھابے پہ کھانا دھابے کا کھانا نان روٹی کباب یہ سب بہت نس کرتی ہوں یہاں تو کیا وہ سیکیور محسوس کرتی تھی یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے وہاں پہ بہت دی جاتی ہے لڑکیوں کو لڑکیاں رات میں دو بجے تین بجے کہیں بھی نکلیں بائک سے موپیٹ سے کسی بھی وہیکل سے بڑا سیف بلکہ الیگیرین ان کو خود حفاظت کر کے ہوسٹل پہنچاتے تھے اگر وہ سٹیشن پہ ہیں اور اکیلے ہیں جو جانتا بھی یہ پتا کہ بہت خود آپ کا کوئی قصہ صاحب علیگر کا یونیورسٹری کا قصے تو بہت سے ہیں ایک بتایا بھی میں نے آپ کو ہوتا یہ تھا کہ وہاں سینس آف ہیومر بہت ہوتا لوگوں میں اسی لئے آپ کو وہاں بہت لوگوں کے نام ایسے رکھے جاتے تھے جیسے ہمارے بھائی وہاں پڑھتا تھا وہ کافی سولہ ہے تو اس کا نام ان لوگوں نے رکھ دیا تھا وہ ایک فلم کے آرٹسٹ نام بھول رہا ہوں ہیں دھرمندر کا کچھ تھا اس کو نام دے دیا گیا اور اسی طرح بہت سے لوگوں کے نام جو وہ بدل دی جاتے ہیں اتنا ڈیولپڈ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ جا رہے ہیں وہ آپ مزاق کر سکتے ہیں اور وہ برا نہیں مانے گا یہ چیزیں بہت ان بورن ہیں ہمارے جو وائش سر ہیں آپ ان سے بات کر لیے جب چاہیے اور ایک محول جو ہے ایک دوسرے کو ہلپ کرنے اچھا اگر یا امریکہ میں رہنے والی کوئی فیملی اپنے بچوں کو وہاں بھیجے امریکن سیٹیزن تو امریکن سیٹیزن کیونکہ ہمارے بیچ میں پڑھتے تھے جو ایک لڑکی تھی وہ نائجیلیا کی تھی اور ایک تھا وہ یورپ سے تعلق رکھتے تھے وہ پڑھتے تھے ہسٹل میں اور بلکہ وہاں اچھا محسوس کر دی اچھا اگر کوئی پاکستانی امریکن فیملی اپنے بھیجے وہاں بچوں کو تو آپ کے خیال میں اس کے کیا فائدے ہوں گے آپ کو میں ایک قصہ بتاتا ہوں آپ کو حیرت ہوگی میری اپنی بہن سمہا دیو دیپارٹیشن اندیا پاکستان اس کے بعد سمہا وہ پاکستان چلی گئی تھی وہ پاکستان سیڈیزن ہو گئی تھی یہ قصہ آپ کو یونیک ہے چودہ سال کے بعد وہ اندیا وہاں پرسائی پاکستان سے جب وہ آئی تو پہلے اس کو ہمارا گھر اندیا اتنا اچھا نہیں لگا پھر وہ چلی گئی جب وہاں گئی تو اس کو ایک خیال آیا پھر اس کی محبت ماں باپ سے بھائی بہنوں سے وہ اس کو جوش ماری پھر اس نے کہا میں بھائی 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 سام اچھا تو میں کیسے لاتا اس کو ویزا کا چکر اس کا چکر تو میں اس کا ایڈمیشن میں کرا دیا اس کے بعد میں گیا پاکستان اندیا اس کے لئے میں نے ویزا لیا وہاں سے باپ تا ہم منسٹری سے اس کے لئے پرمیشن لیا اس پیشل اس میں بہت واقع ہمارے وائس ٹانسلرس نے ہم کو ہلپ کیا اور لگا نہیں کیا تو جب وہ آگئی وہاں میں گیا ویزا لینے تو میں چلا گیا اندیا کانسلیٹ جو اسلامباد میں اور میں نے اپنا پاسپورٹ رکھ دیا اور میں نے بہن کا پاسپورٹ رکھ دیا اور کہا دیکھو بھائی یہ میری بہن کا پاسپورٹ ہے میرا بھائی ان کے لئے ایک کہانی ہو گئی ہم سے سارے اندیا حضار جو انبیاسی میں ہم کو گھل یا ہو لوگوں نے بلایا کہ یہ دیکھ یہ جب واقع ہے ہم کہ یہ پاسپورٹ نتائج ہیں تو انہوں نے کہا اچھا ہم آپ کو ویزا دیتے ہیں تو انہوں نے جب ویزا دیا لانے گئے تو انہوں نے کہا دیکھیں میں آپ کو سٹوڈنٹ ویزا تو نہیں دے سکتا ہوں اس لئے ہمارا کلچرل پیکٹ نہیں یہ بھی ایک شیم ہے ہمارے لئے ہمارا ہندوستان پاکستان سے کلچرل پیکٹ نہیں تو نہیں ہم ویزا دے تو انہوں نے ہمیں ایک ویزا دے دیا تو میری بہن اس وجہ سے انڈیا آسکی اور علیگر نے پڑھ سکی اس سٹوڈنٹ ویزا تو نہیں پھر وہ کہاں گئی پھر نہیں پاکستان واپس نہیں گئی علیگر سے پڑھی ہو اس کے بعد وہاں ان کی شادی ہو گئی اس بیچ میں اور بھی واقعہ ہیں ان کی شادی ہو گئی اس کے بعد اپلائی کیا گیا اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے بہن کا انتقال بھی ہو گیا تو یہ بتا رہا ہوں اتنا انٹرسٹنگ واقعہ شاید آپ بہت کم ملے گا اللہ کے فضہ سے میری پانچ بین ہیں ہم سب علی گی بہت شکریہ تنویس مزہ آرہا ہے آپ لوگوں سے گف شپ کا لیکن بریک کے لیے کہہ رہے ہیں بغیر بریک لیے بات بنتی نہیں ہے تو خواتین حضرت یہاں پہ چھوٹا سا بریک لے ہے وہ سب کے ساتھ مل کے گزار میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ انجوائے کریں گے بل ٹھوٹ بیک اور آف آف یہ میسیجز خواتین حضرت بڑی اچھی گفتگو گپ شپ چل رہی تھی تنویر صاحب سے اور بشرا سے لیکن ٹائم جو ہے وقت کی قید میں زندگی ہے مگر چند لمحے یہی ہیں جو آزاد ہیں اور اس کا استعمال ایسے کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ انفرامیشن پاس آن کریں اور نئے مہمانوں کو یہاں پہ خوش آمدید کہیں سٹنگ مائی رائیٹ ہنڈ سائیڈ کوسر عثمانی صاحب اور شاہین عثمانی صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں شو میں بہت شکریہ آپ کا اور سامائین کا اچھا کوسر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو چار نومبر کا آپ کا شو ہے جو مشاعرہ ہے اس کی کیا تفصیلات اور کیا کیوں ہیں یہ کیا کیوں پہ بات کی چیئے یقینا جیسا کہ لوگ جانتے ہیں سر مسلمان جو انڈیا کے خاص طور کیونکہ اس وقت بہت ہی پیچھے تھے مین سٹریم سے تو ان کو آگے لانے کے لیے ان کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے اور اردو کیونکہ ہماری زبان تھی تو اس کو بھی انہوں نے آگے بڑھایا ساتھ ساتھ انگریزی میں تعلیم دی تو مشاعرہ جو ہے بیسیکلی وہ آج کے زمانے میں بہت یہ اہمیت رکھتا ہے خاص کر ہماری تہذیب کو آگے بڑھانے کے لیے اور اس لیے ہماری جو اسیسیشن یہاں کی ہے وہ تقریبا پچھلے بیس سالوں سے یہاں پہ نیویورک میں ایکٹیو ہے مشاعرہ کر آرہی ہے اور ہر سال ہم کراتے ہیں جو لوگ آتے ہیں ان کو پتا ہے کہ اس سال بھی ہم مشاعرہ کر رہے ہیں انشاءاللہ چار نومبر کو شام کو چھ بزے جو کہ لاؤ آلینڈ میں ہے ہم سٹیڈ میں تو آپ لوگ ضرور تشریف بنائیں وہاں پہ چار انٹرنیشنل شاعر آرہ رہے ہیں دو پاکستان سے اور دو انڈیا سے اور اس کے علاوہ کچھ یہاں کے لوگ شاعر ہیں تو آپ آئیں اس پہ ہمارا سکڈ بھی ہے جو سر سید احمد خان کے زمانے کو ریپلے کرنا چاہ رہے ہیں وہ چھوٹی سی کوشش ہے جو پہلی بار ہم لوگ کر رہے ہیں آپ اس کو دیکھیں گے آپ بہت امید ہے انشاءاللہ آپ پسند آئے گا شاہین اسمائی صاحبہ یہ فرمائیے کہ سرسید جو تھے ان کی وجہ شہرت جو تھی مشاعرہ نہیں تھی وہ ایڈوکیشنل تھے انہوں نے قوم کو تعلیم دی انہوں نے ایک انسٹویشن بنایا یہ علمنای اسوسییشن بیس سال سے مشاعرے بپا کر رہی ہے ہمارے بزرگوں نے اتنے مشاعرے کی اندوستان میں کہ اندوستان لٹ گیا اور جو پندرہ پندرہ دن کے ساب مشاعرے ہوتے تھے اور وہ جو دو تیتر تھے ان کو انتقال پہ چالیس ہوا ہوا ان کے مزار بنائے گئے تو یہ ایک ذہنی عیاشی کا نام ہے مشاعرہ اور تعلیم کے سلسلے میں اس اسوشییشن نے کیا کیا آج تھا پہلے اپنا تاروز دیجئے تھوڑا ساتھ کہ ہمارے لوگ جان سکیں آپ کیا کرتے ہیں میں شاہین عثمانی بروکرین کالیج سیٹی انیورسٹی نیورک میں پڑھاتی ہوں میں پروفیسر دیر میں یہ چاہ رہی تھی کہ ہم صرف مشاعرہ نہیں کرتے ہم بہت کچھ کرتے سرسیت کا پیغام آگے بڑھاتے چلے جا رہے ہیں جو ہم نے بہت انٹریسٹنگ ابھی کیے ہیں ہم نے ایک فانڈریزنگ ڈینر کیا تھا جس میں ہم نے 40,000 ڈالرز کلک کیے تھے اور 25,000 ڈالرز ہم نے دو سکول کے لیے دیئے تھے امیر صاحب کو اور دو سکول کھل گئے ہیں غریب بچے بیسکلی فر مارجنلائز چلرن تو وہ کھل گئے ہیں اور دو سکول ہیں اور اس میں نیو یورک اسوسییشن کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور الیمنائی جو نیو یورک اسوسیشن ہے انہوں نے بہت کالیج سٹی یونیورسٹی نیو یورک اور اس میں پروفیسور جیکلین شانن میں اور پروفیسور میری دیبے ہم لوگ اس کو رن کر رہے ہیں اس کا بیسک مقصد یہی ہے کہ جو چلرن ویڈ ڈیسیبلیٹی انڈ ڈیبلیپنٹل ڈیلیز ہیں ان کے لیے ایک فیسلیٹی علیگر مسلم یونیورسٹی کے میڈیکل کالیج میں کھول جائے تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیس سال میں آپ نے دو اسکول کھولے ہیں یہی نہیں دیکھئے اب بہت کچھ علیم نائی کرتا ہے علیم نائی فنڈ کرتا ہے سکولرشپ دیتا ہے سٹوڈنٹس کو وہاں پر یہی نہیں کہ یہاں پہ جو سٹوڈنٹس آتے ہیں ان کی بھی مدد کرتے ہیں ہم لوگ تو بہت کچھ تعلیم کے مدد نظر رکھتے ہوئے کافی کچھ علیم نائی یہاں سے کرتا ہے یو ایس سے کرتا ہے اور آم 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 مجھے اس وقت یہاں پلیٹ فارم پہ بیٹھ کے میں بہت فقر محسوس کر رہی ہوں کہ علیگر is رینگ as نمبر ون آم یونیورسٹی فرم ٹائمز ہائر ایڈکیشن ریلی یس تھوڑا ڈیٹیل بتائیے تو بیسیکلی جب آپ کسی کو نمبر ون کرتے ہیں یونیورسٹی تو اس کی ایک رینکنگ پروسیجر ہوتا ہے تو اس میں آپ نے کتنے انٹرنیشنل کالیبریشن کی ہیں آپ کا ریسرچ کا کالیبر کیا ہے آپ یونیورسٹی اور کتنی فیکلٹیز ہیں وہاں پی فیکلٹیز خیلٹیز 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 سب سے جو بڑی بات جیسے انہوں نے بتایا کہ illegal muslim university اور city university of new york جس میں یہ انوال ہیں اور انہوں نے ایک M.E.U. سائن کیا ہے جس سے کہ illegal میں ہوسپیٹل کھولیں گے جو بچوں کا ڈیسیبل بچے ہیں تو ان کو کیسے اس کو روکیں ڈیسیبلیٹی کو بڑھانے سے تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو ایڈیوکیشن اور میڈیسن جونوں کو کمبائن کر کے اور نی یارک میں جو ہماری ریسرچ ہو رہی ہیں اس کو ہم انڈیا میں پرگام ہوگا اور پورے انڈیا میں اس کو آگے بہائیں اور یقینا پر اس کے بعد پاکستان میں بھی انشاءاللہ وہ ہے جو فیکلٹی ہے سیٹی یورسٹی اپنی یورکی تو ایک کوشش ہے تو آپ ہم سے رابطہ قائم کیے ہم آپ کو نمل یورسٹی سے ملوا دیں پاکستان ابھی اور میں تو بہت شکر گزار ہوں سرسید کی میں اس جگہ پہ بیٹی ہوں ان کی وجہ سے ہم سب بہت انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے جتنے بڑے آدمی تھے جتنے بڑے آدمی سرسید تھے جتنا بڑا شاعر غالب تھا ہندوستان کے مسلمان کیا پاکستان کے مسلمان کیا ہم ان کو اس مقام تک پہچنوان نہیں سکے کیا آپ اس بات سے بلکل اور وہی یہ کوشش ہے ہماری یہاں کی اسوسیشن ہے اور سب وہ اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے ہم اپنی تہذیب کو اور سرسید کا پیغام ہے پوری دنیا میں خاص کر مسلمان میں میں پہنچا سکیں اور کوشش ہے اور اس لیے اگرین وہی گزارش ہے کہ آپ لوگ چار نومبر کی تاریخ کو ضرور تشریف لائیں کہ آپ صرف مشاہرے سے لفت اندوز نہیں ہوں گے بلکہ ہم پوری ایک مہیم کو کامیاب کرنے میں مدد کریں اچھا ایک چیز سرری جیل مجھے یاد ہے کہ سمجھ بولنا بہت ضرور ہے کہ اوپن یونیورسٹی کا جو کانسپٹ ہے وہ بہت اچھا ہے اوپن یونیورسٹی کا کانسپٹ یہ کہ جو بھی الیومنائی یہاں سے علیگر جاتی ہے جسے میں جاؤں یا کوئی بھی جائے جو ایڈوکیشن کی فیل میں جو یونیورسٹی میں ہیں وہ جا کے سٹوڈنس کو لیکچورز دیتے ہیں اور یہاں سے آن لائن سکائپ پہ بھی ٹریننگ ہوتی ہے پروفیسر تاریخ منصور کو میں بھی سن رہی تھی ابھی بائی سینٹرنری سیلیبریشن میں تو آپ نے سوال کیا تھا تو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایلمنائی اپنے بچوں کو یہاں بھیجیں علی گرد اور ہم ان کو ویلکم کریں گے یہاں پر اچھا چونکہ ٹائم بہت کم ایک آخری سوال آپ اس کو جلدی سے سمجھا دیجئے کہ علی گرد میں جو میڈیکل کالج ہے وہ کتنا پرانا ہے اس کی رینگ کیا ہے اگر پاکستانی مسلمان امریکن یہاں سے جانا چاہے تو وہ کیا ہوگا اس کے ساتھ کس سطح کا اسکول ہے میڈیکل کالج نہیں آپ کے پاس سلی گرد ہوئے جی بلکھو پر زیادہ پرانا تو نہیں 30 years سے اوپر ہے اور رہا ہے 50 میں جی جی انجرین کالج کے جس بات گیا تو انجرین جو جو جہوال نہرو medical college کہلا جاتا ہے it's a very well known and well established وہ پر یہ early intervention сенٹر جسے کھل رہا ہے جس کے ہم جو پیڈیوٹریشن کو social ورکر کو speech تھرپیس کو ان سب کو ان شاء اللہ ٹرین دیں گے یہاں سے اور being an alumni I feel very happy کہ یہ وہاں پر ہو رہا ہے اور دیکھیں سرسیر نے بھی یہی کہا تھا کہ جو آپ بات کہہ رہے تھے کہ میری آنکھ کمزور ہو گئے ہیں میرے بال جھڑ گئے لیکن میرا ویشن کمزور نہیں ہوا ہے and he has done a بہت انہوں نے نیک کام کیا ہم سب کے لیے اور چار نومبر کو آپ لوگ سب ضرور تشریف لائیں مشاعرے کے لیے اور یہ دیکھیں اسے ہمارے 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 ہمت ہوتی ہمت افضائی ہوتی ہے ہمارے ہم اور کام کریں گے ایڈیوکیشن کے لیے ہم سوشل ریفارمز کے لیے کام کریں گے جتنا بھی ہم سے ہو سکتا ہے انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے بہت شکریہ آپ کا عثمانی صاحب بگم صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لائے اور مجھے پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ المنائی صرف مشاعرے بپا نہیں کر رہی جی زور زور دوبارہ اس کے یہ وہ نہیں ہو رہا بلکہ کچھ کام بھی ہو رہا ہے جیسے آپ نے بتایا ہے ایڈیوکیشن کی فیلم میں اب وہی مین کام ہے سر سید کا جو میجر مطلب جو مین کام تھا وہ ایڈیوکیشن ہی کی ریفارمز ایڈیوکیشن کو سامنے لانا تھا آپ سب کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ تعالی میں بھی آؤں گا اور میں اپنے دیکھنے والوں سے کہوں گا کہ خواتین حضار چار نومبر کی تاریخ کو ابھی سے مارک کر لی جئے یہ ایک قسم کی نٹنگ بھی ہو جاتی ہے آپ اس میں ملنے سے مشاعرے کے ذریعے آپ لوگوں سے ملتے ہیں اور کوئی نہ کوئی ایک تعلق جو ہے وہ بندہ رہتا ہے ورنہ بکھرنے میں کتنی دیر لگتی ہے اور ہواوں کا زور تو ہر جگہ شدت اختیار کر لیتا ہے اگر آج کے دور میں اس کالے دور میں جہاں پہ مسلمان ہر طرف سے آندھیوں کا شکار ہے اگر وہ اپنے آپ کو سمیٹ لے اگر وہ یقتہ ہو کے ایک جگہ جمع ہو جائے تو یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے آپ سب کا بہت بہت شکریہ تینکیو برئی مچ تینکیو سلام علیکم خدا حافظ